ہلو فرینڈز میں ہوں ڈالی اور میری کشن میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج میں بہت ہی ایزی ناشتہ بنانے جا رہی ہوں ایکچلی موسم تھوڑا برسات کا ہے اور برسات میں کچھ ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن بنانی ہے ایسے جس میں محنت بھی زیادہ نہ ہو اور ٹیسٹی بھی بہت بنے تو یہ میرے پاس آلو تین ہی پڑے تھے بائیڈ آلو تو میں نے کہا چلو تین ہی آلو سے میں بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بناتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا گارلک لیا ہے آٹھ دس کلیاں گارلک لیا ہے اور تھوڑا سا آلو ہے یعنی تین آلو ہیں اسی کے اندر ہم اپنا ڈھیر سارا ناشتہ اور بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی ناشتہ بنانے جا رہے ہیں صرف دو ہی چیزوں سے آپ کو زیادہ انگریڈنٹ کٹھے نہیں کرنے بہت ہی زیادہ مسائلے کٹھے نہیں کرنے اور ناشتہ بنے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرمز یہ دیکھئے آلو کو میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ رہے تو میں نے گریٹ کیا اس کو اس کے اندرہ تھوڑے سے بلکل بیسک سے مسائلے ہم نے ڈالنے آئے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو لسن دکھا رہی ہوں یہ ایک چمچ قریب لسن بن گیا جو میں نے آٹھ دس کلیاں لی تھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں اور اس کے بیچ میں یہ دو چمچ کون فلور ڈالا ہے میں نے اگر آپ کون فلور نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ چاول کاٹر ڈال سکتے ہیں چاول گھر میں پڑے ہوتے ہیں اس کو گرائن کر کے ڈال لیں وہ بھی چل جاتا ہے تو یہ لال کشمیری مرچ ہے جو تکھی نہیں ہوتی یہ آدھا چمچ میں نے ڈال لی ہے 1-4 چمچ ریڈ چیلی فلیک 1 چھوٹا چمچ نمک اور بلکل تھوڑا سا جیرہ 3-4 چمچ تھوڑا سا ہم ہاتھ کو تیل سے گریز کر لیتے ہیں اور ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہم نے کچھ بھی زیادہ میند نہیں کری کوئی بھی میند والا کام نہیں ہے اور نہ ہی مسالے ایسے ہیں جنہیں آپ کو سپیشل جانا پڑے بزار خرید لیں تو سب چیزیں گھر میں ہیں اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نہیں ہیں آپ نورمل جو ریڈ چیلی پاوڈر ہوتا ہے وہ ڈال سکتا ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے اس کا دو تیار کر لینا ہے تھوڑا سا ہم تیل کا ہاتھ لگا لیں گے اس طرح ہم نے ہلکا سا تیل ہاتھوں پر لگاتے ہوئے دو تیار کری جائے اب یہ دو ہمارا تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں آگے نیکس ٹیپ کرتے ہم ہلکا سا تیل کا ہاتھ لگائیں گے تھوڑا سا دو لے لیتے ہیں اور اس کو کچھ ہم اس طرح سے نورمل آپ جیسا مرجی کریں آپ پراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ شیپ تیار کر سکتے ہیں تو میں نورمل یہ شیپ بہت اچھی لگتی تو میں نورمل شیپ اس کو رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح سے ایک کل کر لینا چاکو لے کے تھوڑا تھوڑا کٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے چاکو سے کٹ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا فینشنگ سے دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے ورنہ ایسے بھی ہم کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کل سے بن گیا ہے ہمارے پیسیز تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں اس طرح سے ہم باقی بھی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو ہیں پیسیز جو ہیں نگٹس بن کے پیار ہیں اور کتنے ایزی ہیں مجھے اس کو بنانے میں پانچ منٹ بھی نہیں لگے آلو میرے پاس وائل پریڑ ہے اور انہی آلو سے میں نے اس کو تیار کر دیا ہے کچھ بھی نہیں کیا کوئی بھی اس میں چھنچٹ نہیں ہے تو چلیے نیکس پروسس میں چلتے ہیں یہ میں نے یہ کڑاہی کو رکھ دیا گیس کے اوپر لوہے کی کڑاہی کو رکھا ہے تیل ڈال دیا بیچ میں تیل میرے کو لگتا ہے گرم ہو گیا ہے پھرائی کریں اور ناشتہ تیار بچے بڑے اتنے خوش ہوگے کھاتے ہیں اس ناشتے کو بہت ہی خوش ہوگے سارے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی آگے ہیں میں نے کر دیا اب میں تھوڑے سے بنانا رہی ہوں باقی جو میرے پاس بچے ہیں یہ میں ایک کنٹینر میں بن کر کے رکھ دوں گی فریزر کے اندر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ایک دو دن تین دن ناب رکھی رکھیں جب آپ کا مند کرے تو آپ اس کو پیار کریں فیل حال میں نے اتنے تیار کی ہیں چل تھوڑے سے اور بھی کر لیتے ہیں ابھی میں اور میرا بیٹا گھر پہ دو ہیں میرے ہزبینڈ ابھی نہیں آئے تو جب وہ آئیں گے باقی تب تیار کریں گے یہ دیکھ رہے آپ اتنے اچھے بن کے یہ تیار نیو اسی تیسٹی لگیں گے آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں بہت ٹائم لگ گیا جب آپ کا مند کر اس کو بنا سکتے ہیں بس آپ کے پاس وائیڈ آلو پڑے ہونے چاہیے گارلک کا ٹیسٹ اس کے اندر اچھا آتا بہت ہی زیادہ آپ بزار سے فروزن لے کے آتے ہیں کھاتے ہیں کب کے پیک ہوتے ہیں تو کیا کر لیں اگر آج کے پاس نہیں پڑا نا کون سراج تو بڑے حرام سے آپ رائس لگ کھو تیار کر سکتے ہیں ایک بار کھائیں گے نا تو انگلیا چاٹتے رہ جائیں گے برسات کے موسم میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ بہت مند کرتا ایسے ایسے چیز کھانے بھی آپ کو بلکل ساتھ ستھا ملے گا یہ دیکھ کلر دیکھ بلکل جیسا کلر چاہیے ویسا کلر ہمیں مل گیا ہے یہ دیکھ رہے آپ اتنے اچھے دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی بہت کریسپ بہت ہی کریسپی ہیں پیسٹی بہت لگ رہے دیکھنے میں کھانے مجھ سے زیادہ ٹیسٹی ہیں تو میں کیا سکتی ہوں پہلے تھوڑی سی سوس لی جائے یہ دیکھ تھوڑی سی سوس لی جائے چل رکھ لی سینٹر مجھ سوس اور اب اس کو ہم کھاتے ہیں سوس کے ساتھ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں میرے کہنے پی ایک بھر ساتھ کے موسم میں بھر ایتنا ایزی ہے نا کہ ایزی نا لی چلو اور کیا ہم نے کرنا تو ٹھیک ہے امید کرتی ہو آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آنے والی ہے بہت اچھی لگے گی اگر اچھی لگتے تو پلیز like share بنتا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے بس ہر نوٹیفکیشن پہنچ اور آپ ایزی سے ایزی ریسی پی کا فائدہ اٹھا سکیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے آپ بسر نیکس ویڈیو میں اگر ایزی ریسی کے ساتھ باب بائی ٹیک